اسلام علیکم اس وقت میں نازمہ باد پیٹرول پمپ جس کی اور بھی ویڈیو بنی ہے تو ان ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ بہت برا حال ہے یہاں کا آپ دیکھیں چیزیں سسٹم اب یہ دیکھیں پکر رکھ دیا کسی نے کوئی بائک والا یہاں رات میں گر جائے خیر بہت سارے ایشوز ہیں اس کو بہتر ہم کر سکتے ہیں بہتری کی طرف ہم اس چیئر کو لاسکتے ہیں ترخیاتی کام جاری ہے بیرل وہ چیز جو میں کیپچر کرنے لگوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ فلیٹ مارکٹ یہ کوئی اوفیشل لنڈا مارکٹ نہیں ہے مگر یہ چونکہ ایک تھیلے والا کھڑا ہوا پھر دوسرے تھیلے والے نے ہمت کی میں بھی ہمت کرتا ہوں پھر تیسرا آیا پھر چونتا آیا پھر پانچوا پھر چھٹا یہ نازمہ باد پیٹرول پمپ یعنی عید گا گراؤن یہاں پہ عید کی نماز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چونتا پانچوا چھٹا ساتوا آٹوا دسوا چونکہ روکا نہیں گیا تو یہ ایک مارکٹ مطلب مارکٹ کی ایک شکل یعنی it's so called mini ملنڈا مارکٹ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کچھ بھی کہلیں انہوں نے جو ہے وہ کراچی کا سکون کراچی کے روڈوں کا ڈسپلین عوام کا سکون انہوں نے بہرحال سراب کرنا ہی ہوتا ہے تو اس پہ گورمنٹ کیوں نہیں ایکشن لیتی میرا یہ سوال ہے گورمنٹ سے لنڈا مارکٹ اور کراچی کراچی کو کچھرا نہ بنائیں اسلام علیکم یہ کس کا ہے آپ کا یہ آپ کب سے لگا رہے ہیں یہاں پہ ایک ہفتے سے اس سے پہلے کہاں لگاتے تھے تو یہاں پہ آپ ایسی آگئے ہیں کوئی چارجز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے کوئی چارجز دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں فری میں بس کتنے پیسے اسی روپے ایک اور بیس روپے کون لیتا ہے کون بندہ آتا ہے لینے زور سے بولیں آواز نہیں آرہی نئے آدمی ہیں تو ایسی آگئے ہیں آپ پیسے کس کو پیسے دیتے ہیں کون ہوتا ہے پیسے لینے والا بتائیں گے کچھ کون ہے وہ سر پہ سنگ ہوتے ہیں کوئی جانور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی آدمی ہوتا ہے کوئی بتائیں نا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ کون ہے مطلب وردی میں ہوتے ہیں میری طرح تو کوئی بھی آئے گا پیسے مانگئے گا آپ دے دیں گے اس کو روزانہ لیتا ہے سب سے روزانہ لیتا ہے کون ہے وہ نام کی ہے اس کا یہ اپنے آپ کو سیف کر رہے ہیں اور جان چھوڑا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم خان صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خان صاحب اللہ آپ کے بزنس کو خوب ترقی دے ہماری دعا ہے آپ اچھا چل رہے ہیں یہ بتائیں اس کے کوئی چارجت ہوتے ہیں ایسی فری میں بیٹھے ہیں سنڈے بزار لگاتے ہیں سنڈے بزار یہاں پہ یہاں پہ پولیس بارے آپ کو منع نہیں کرتے کیوں لگا ہے صرف سنڈے بزار اچھا یہ تو سنڈے بول رہا ہے میں تو روز دیکھ رہا ہوں اس کو چلے دی تیسرے بندے سے پوچھتے ہیں السلام علیکم سر آپ یہاں رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں یہ بھی سٹال والے ہیں دیکھیں لوگ نظریں کا ترہا رہے ہیں آپ دیکھیں لوگ سسٹم کو صحیح کرنا نہیں چاہ رہے ہیں آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم خان صاحب کیسے ہیں خان صاحب یہ کب سے کر رہے ہیں کاروبار اس کا چھ سال چھ سال اللہ آپ کو ترقی دے روڈ پہ لگاتے ہیں اسی طرح اس کے چارجز ہیں کچھ پیسے دیتے ہیں فری میں فری میں لگا رہے ہیں بھئی زبردست ہو گیا عوام ہماری اتنی اچھی ہو گئی ہے گورنمنٹ اتنی اچھی ہو گئی ہے دیکھیں سپورٹ کر رہے ہیں ان غریب لوگوں کو بھی تو سپورٹ کرنا عبادت ہے نا دیکھیں فری میں عوام جاں مڑ دیا ہے چڑے بیچو پینٹے بیچو گوڈ ہو گیا بھئی کراچی کو پورے لنڈا بنا دیتے ہیں ہم لوگ اچھا ہو گیا بھئی زبردست صحیح ہے بھئی ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم یہ کس کا ہے بھائی خان صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے خان یہ کتنے ٹھیلے ہیں تمہارے انشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ خان صاحب کیا حال ہے گوڑے یہ ماشاءاللہ کانا کر رہے ہیں کیسے چل رہے کاروبار گوڑے کھنڈا ہے ارے یار یہ تو اتنا اچھا کاروبار ہے جھوٹو کا یار کانا ہمارا بھی دل چاہ رہے ہیں ہم بھی یہ کاروبار کریں کتنا منافع ہوتا ہے بتاؤ گے خانا نہیں کرو یار کتنا منافع گریڑی پہ بتاتے ہو نہیں کرو یار تو اس کے کوئی پیسے ہوتے ہیں یا فری میں لگاتے ہیں نہیں کرو یار فری بھائی یہ تو زبردست ہو گیا یہ تو فری ہر کوئی بندہ کہہ رہا ہے فری تو فری کا مطلب ہے کیا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے کہ کہیں پہ بھی ٹھیلے لگا لو بیٹھ جاؤ تو یہ اتنی اتنی اندھی وہ تب سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آگئے ہیں یہ کراچی میں اس کو کیوں نہیں بن کیا جا رہا ہے اس چیز کو یہ اللیگل کاروبار یہ جو چل رہا ہے آپ دیکھیں یہ مارکٹ ہے پوری پوری ہے صدر سے صدر میں بھی یہی حال تھا انہوں نے پوچھتے ہیں اسلام علیکم خان صاحب کیا حال ہے خان صاحب یہ اس کے کوئی چارجز ہوتے ہیں ٹھیلے لگانے کے پیسے ویسے کچھ فری میں لگتا ہے کتنے پیسے ہوتے ہیں اچھا بس یہ کچھ صحیح تعاون کر نہیں رہے ہیں لوگ اچھا جی بیٹا سلام علیکم یہ کیسے لگ رہا ہے یہ سارا لندہ کراچی کچھ بتائیں گے بیتری نے کراچی میں پورا لندہ بھڑ دیتے ہیں اچھا لگ رہا آپ لوگوں کو زبردست ہو گیا یونگ سٹر کا پوچھتے نا بھئی کچھ بتائیں نا موٹیویٹ کریں نا یہ کراچی کیسے لگ رہا آپ لوگوں کو تھیلے ہی تھیلے کراچی میں سر آپ تو بتائیں نا کچھ سر آپ تو بتائیں نا کچھ میں بتا ہوں تو بھی بھی رہے ہیں خاصے کی کہ آپ کو موٹی 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 کیسے لگ رہے ہیں نہیں رہا ہوں چلنے چاہیے نہیں چلیں نہیں چلیں جانتے ہیں هم دیکھیں مشاول نہیں روڈ پر روڈ پر چل کوئی مینلوڈ پہ ٹھیلا لگانے کا کچھ نہیں بولیں گے تو یہ تو نہیں ہے نا کوئی جواب اس کا چلیں گود ہو گیا یہی چیز پوچھنا چاہ رہے تھے ہم آپ سے چلیں جی یہ ٹوپیاں آگئی تو بہرحال افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے عوام مطمئن ہے ان چیزوں کے اوپر بہت دکھ کی بات ہے افسوس کی بات ہے چلیں خیر کرتے ہیں اس پہ بھی کام